سواغت ہے آپ سبھی کا تفتیش کے اس کڑی میں میں ہوں آلوک سنگھ ہم آپ کو اگلے آدھے گھنٹے میں دکھائیں گے جرم کی سب سے بڑی خبریں ان خبروں کی کریں گے تفتیش اپراد کی وجہوں کی کریں گے پڑتال ساتھی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان اپرادوں کا سماج پر کتنا اثر پڑ رہا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تفتیش کی آج کی کڑی تفتیش کی اس کڑی میں سب سے پہلے بات بزدل پاکستان کی جس نے ایک بار پھر بھارتی سیما میں گھس کر دھوکے سے بھارتی سینکوں کو اپنا شکار بنایا پاکستان کا بزدل ہتھیار جو گھبراتا ہے بھارتی سینہ کے شورے سے آنکھوں میں آگ ڈالنے سے خوف کھاتا ہے وہ چھپ کر کرتا ہے وہاں کائر ہے ٹرتا ہے نام ہے پاکستان کا بیٹ بیٹ یعنی بارڈر ایکشن ٹی سرجیکل سٹرائک کے بعد پاکستان نے تینات کیا بیٹ نشانے پر ہے بھارتی سینہ کے جوان بزدل ایکشن ٹیم کو بھارت دے گا جواب بیٹ یعنی پاکستان کی بزدل ایکشن ٹیم جس نے آج صبح پاکستان کے سکائر سینہ نے خات لگا کر مانچھل میں بھارتی جوانوں پر حملہ کیا اس حملے میں تین بھارتی جوان شہید ہو گئے لیکن پاکستان کے بیٹ نے ایک پہینے میں دوسری ایسی ناپاک حرکت کی ہے جسے ہندوستان کا خون کھول اٹھا ہے ایک شہید سینک کے شف کے ساتھ بربرتہ کی ساری سیما کو پاکستان کے سینک پار کر گئے شہید سینک کے شف کے ساتھ پاکستان کی بربرتہ پاکستان کبھی نہیں سودرے گا اس کی سب سے تازہ مثال منگلوار صبح کی گھٹنا ہے پاکستان کی اور سے جاری گولہ باری میں بھارت کے تین اور سینک شہید ہو گئے لوسی پر مانچھل سیکٹر میں پاکستان کی اور سے بھاری گولی باری کی گئے اس گولی باری کے بعد پاکستان نے خات لگا کر بھارتی سینکوں پر حملہ کیا اس گولی باری میں شہید تین جوانوں میں سے ایک سینک کا شف چھت پچھت خالت میں ملا رکشہ وشیشکیوں کے مطابق سینکوں کے شف کے ساتھ بربرتہ کی یہ گھٹنا پھنا بھارتی سیما میں عوید گھس پیٹ کے نہیں ہو سکتی لیکن اس کا مو توڑ جواب دینا بھارتی سینک کے لیے ضروری ہے ساف طور پر لگتا ہے میوٹیلیٹ پوسیبل نہیں تھا جب تک کہ ان کے ٹروپس نے ہماری سائیڈ میں آکے اور سالجر کو کیپچر کیا ہے مارا ہے اور مارنے کے بعد میں اس کی جو بارڈر ایکشن ٹیم ہے انہوں نے بارڈی کو میوٹیلیٹ کیا ہے یہ جنیوہ کنونشن اور انٹرنیشنل لامز روز ریگولیشن کے خلاف ہے پاکستان باز نہیں ہارا ادھر آئین ایس چننہی کے جلاو ترڑ کے باوکے پر رکشا بنتری نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کو تب تک اسی کی بہاشا میں جواب دیا جائے گا جب تک وہ سدھر نہیں جاتا پاکستانی سیوہ پر لگاتار گولاواری چل رہی ہے دونوں طرف کے جوان جب میں اوریں مارے جا رہے ہیں کب تک یہ چلے گا جب تک پاکستان مجھے لگتا ہے اس بارے میں بل اپنا اوفینسیو بند نہ کریں لگن سوال یہ کہ آخر کب تک پاکستان ہمارے سینیکوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا رہے گا اور ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہیں گے پاکستان کی فوج کا جو یہ ایکٹ ہے کہ ایک سولجر کی باڈی کو میوٹلیٹ کرنا ایک بہت درندگی اور بہت گھٹیا قسم کی سوچ دکھاتا ہے یہ جو انسیڈنٹ پاکستان کی فوج نے کیا ہے اس کا جواب ہماری ہندوستان کی فوج وہ ضرور دے گی اور اپنے ٹائم اور جگہ پر دے گی ماچل سیکٹر میں جہاں سینیک کا چھت وچھت شف ملا وہ جگہ ایل او سی سے بہت باس میں لیکن گھنے جنگل اور پہاڑ کی آڑ میں پاکستان کے سینیک بھارت میں گھس پیٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے 28 اکٹوبر کو ماچل میں ہی پاکستان نے مندیب سنگھ کے شف کے ساتھ یہی زلوک کیا تھا خبروں کے مطابق اس بار برتا کے پیچھے پاکستان کی بولڈر ایکشن ٹیم یعنی بیٹ کا ہاتھ ہے پاکستان اسی پرکار اس کی اس کی کاروائی رہی تو پاکستان کو ہی نقصان ہونے والا ہے اور پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پر رہے گا نہیں رہے گا اس کے پر بہت بڑا کوشش مارک پاکستان اس طرح کی کائرانہ حرکتیں پہلے بھی کرتا رہا ہے اٹھائیس اکٹوبر دو ہزار سولہ کو سینہ کے جوان مندیب سنگھ کے شف کے ساتھ بھی ایسی ہی بربرتا کی گئی تھی دو ہزار تیرہ میں لانک نائک ہیمراج اور صدھاکر سنگھ کے شفوں کو بھی پاک سینکوں نے چھت پچھت کر دیا تھا انیس سو نینیانوے کی کارگل جنگ کے دوران کیپٹن سورف کالیا کے شف کے ساتھ بھی بربرتا کی گئی تھی سرجگل سٹرائک کے بعد سے ہی پاکستان نے بیٹ کو تینات کیا ہے جس کے نشانے پر ہیں بھارتی سینہ کے جوان پاکستان کی یہ بزدل ایکشن ٹیم ہمارے جوانوں کے ساتھ بربرتا کر رہی ہے جس کے بعد سوال اٹھائے کہ آخر کب تک سرکار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی آخر کب پاکستان کو دیا جائے گا اسی کی بھاشا میں جوان پاکستان کی بزدل ٹیم 1948 سے لے کر 1999 تک ہمیشہ کی طرح پاکستان کی سینہ کی نیتی ایک ہی رہی ہے دھوکہ ایک بار پھر پاکستان دھوکے بازی یا یوں کہے کہ بزدلی کا سبوت دے رہا ہے پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم جسے ہم نے نام دیا ہے بزدل ایکشن ٹیم جو اس وقت انٹرنیشنل بارڈر پر نینترن ریخہ پر بھارتیہ سینہ پر حملے کی تاک میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن کیا یہاں سے اسے ماکول جواب ملے گا سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر کب تک بھارتیہ سینک ان بزدلوں کا شکار بنتے رہیں گے یاد ہے آپ کو ہیمراج سینہ کا وہ جوان جس کی جان پاکستان نے لی تھی جنوری دوہزار تیرہ میں جب پاکستان کے کبانٹو جمہو کشمیر کے میڈھر سکٹر میں ہیمراج کا سر کاٹ کر لے گئے تھے اس کے کچھ وقت بعد ہی بھارت نے پاکستان کو مہتور جواب دیتے ہوئے بدلہ لے لیا تھا لیکن تب صاحب میں آیا تھا پاکستانی سینہ کا وہ جہاں جس سے ابھی تک بھارتیہ بوجھ ہی واقعی نام پورڈر ایکشن ٹیر یعنی بیک پاکستان کے کبزے والے کشمیر سے ہمیں جانکاری ملی ہے کہ پاکستانی سینہ نے پیوکے بھی ہیوی آرٹلری گنز سے لیس اپنی بٹالین تینات کر دی ہے ساتھ ہی پاکستانی سینہ نے سیوہ پر اپنے خطرناک تکڑی بیک یعنی بورڈر ایکشن ٹیم کو تینات کر دیا ہے اس کی مومنٹ بڑھ گئی ہے اوبیسلی اگر بڑے پیمانے پر فوج تینات ہو رہی ہے تو الگ لگ جگہ پر لگائی جائے گی تو مومنٹ تو سڑکوں پر زیادہ نظر آئے گی وہاں کے عوام کو مومنٹ زیادہ نظر آئے گی اور اس کے ساتھ میں مومنٹ کے ساتھ میں وہ اپنی آٹلری کو بھی موف کر رہا ہے ری پوزیشن کر رہا ہے ری ڈیپلائی کر رہا ہے کچھ فارڈ مومنٹ کر رہا ہے یہ پاکستانی کمانڈوز کی وہ ٹیم ہے جس میں آتنکیم ہی شامل ہوتے ہیں اور یہ ٹیم بارڈر اور میلترن ریکھا پر بھارتیہ جوانوں کو نشانہ بناتے ہیں یہ خسپیٹ کرتے ہیں اور بھارتیہ سینہ کے جوانوں کو گہرا زخم دے کر لوٹ جاتے ہیں یہی ان کے آپریشن کا طریقہ ہے رات کی اندھیرے میں گھنے پیڑوں کی آڑ لے کر بھارت کی سیما میں داخل ہونے کی کوشش کرتے یہ وہ پاکستانی کھسپیٹیے ہیں جن کے پیچھے پاکستان کی سینہ اور پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم میں شامل آتنک پادیوں کی پوجھ کھڑی ہے چممو کے انتر راستری سینہ پر کٹ ہوا زیلے کے ہیرانگر میں ہو رہی خسپیٹ کی یہ کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کیسے سرجیکل سٹرائک کے بعد بری طرح سے دل ملا چکا ہے گاؤں میں شہلنگ سٹارٹ ہوئی تو ہم نے ان کو کڑا جواب دینا اونچیت سمجھا اور کڑا جواب دیا اور ابھی تک جواب دے رہے ہیں پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم چھاپا مار ہوتھ میں باہر یہ پاکستان کی سپیشل سرویس گروپ کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے پاکستان کی خوکی ایجنسی آئی ایس آئی ان کو خوکیہ سوچنائے بھی دیتی ہے بارڈر ایکشن ٹیم کو اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ پورتہ کی ساری حدیں پار کر سکتی ہے پاکستان کے پالے ہوئے آتنک پادیوں کی بھارت میں خوز پیٹ کی یہ اکلوتی تصویر نہیں ہے حال فلال میں ایسی کئی تصویریں دیکھنے کو ملی ہیں لیکن ہر بار بھارت میں پاکستان کے منصوبوں پر گولیوں کی بہوچھار کر کے انہیں پیچھے دھکیلنے پر مجبور کیا ہے بارڈر ایکشن ٹیم خاص طور سے پیٹرولی کر رہے جوانوں پر حملے کرتی جس میں آتنک پادیوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی سینہ کے کمانڈوں بھی شامل ہوتے ہیں حالہ چڑھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑے خطرک کے طرف جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی پہلی سٹیج ہو جو بعد میں جو سکسٹی فائی میں ہوئی ہے سیونٹی ون میں ہی ہے یہ ساری اسی سٹیج سے آگے گریجویٹ ہوئی ہے پہلے جنوری دوہزار تیرہ میں ہیمراج کا سر کاٹ کر لے جانا اور حال ہی میں سینہ کے جوان مندیب سنگھ کی ہتیا کر کے چھت وچھت کر دیا تھا یہ دونوں حملے پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم نے کیے تھے ہیمراج کا بدلہ تو کچھ وقت بعد لے لیا گیا تھا لیکن اب باری ہے مندیب سنگھ کے قاتلوں پر کار روائی پاکستانی سینہ اپنی بارڈر ایکشن ٹیم میں آتنکبادیوں کا بھی استعمال کرتی ہے تاکہ اگر کسی آتنکبادی کو بھارتی سینہ پکڑ بھی لے تو پاکستانی سینہ انہیں اپنا ماننے سے انکار کر دے پاکستانی اپنی بارڈر ایکشن ٹیم میں شامل آتنکبادیوں کو قریب آٹھ مہینوں کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں بیٹ ہے یہ سپیشل بارڈر ایکشن ٹیم ہیں جو سپیشلی ٹرین ٹرپس ہیں آپ کے کمانڈوز کی طرح ہیں ان کے پاس سپیشل اتھیار ہوتے ہیں اور یہ ہائیلی ٹرینل ہیں ہائیلی سکیلد ہیں سپیشلی ٹرپس ہیں جن کو استعمال کرتا ہے اپنے لوکل ٹرپس کے ساتھ میں آپ کے جو پیٹرول چل رہے ہیں یا کوئی آئیسولیٹڈ پوسٹ ہے اس کو حملہ کر کے جب جب ہندوستانیوں کے سر کٹے گئے ہیں تو اس مافی کی تمام کاروائی بیٹس کے بعد دیم سے کراتا ہے پاکستانی سینہ اپنی بارڈر ایکشن ٹیم میں آتنکبادیوں کا بھی استعمال کرتی ہے تاکہ اگر کسی آتنکبادی کو بھارتی سینہ پکڑ بھی لے تو پاکستانی سینہ انہیں اپنا ماننے سے انکار کر دے پاکستانی اپنی بارڈر ایکشن ٹیم میں شامل آتنکبادیوں کو قریب آٹھ مہینوں کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں ساف ہے کہ سرجکل سٹرائک کے بعد صحیح پاکستان تل ملایا ہوا ہے جس کا نتیجہ ہے بزدلی کی یہ کھٹنا ایسے میں انتظار ہے اس قرار جواب کا جو بزدل پاکستان کو اس کی آقا تکھا سکے کرائم ڈیسک انڈیا ٹونٹی فور سے اور اب بات کرتے ہیں نوٹ کے آتنک کنیکشن کے جمع کشمیر کے باندی پورا میں سورکشا بلوں سے انکاؤنٹر میں دو آتنکی مارے گئے یہ لشکر کے آتنکی بتایا جا رہے ہیں مارے گئے آتنکیوں کے پاس سے دو ہزار کے نئے نوٹ ملے ہیں جس کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر محض بارہ دنوں کے اندر آتنکیوں کے پاس یہ نئے نوٹ پہنچے کیسے جانکار سورکشا کے لحاظ سے اسے ایک بڑا خطرہ مان رہے ہیں ہتھیاروں کی یہ وہ لسٹ ہے جو باندی پورا میں مارے گئے آتنکیوں کے پاس سے ملی لیکن سورکشا بلوں کی چنطہ یہ ہتھیار نہیں سورکشا بلوں کی چنطہ ہے ہتھیاروں کے اس ڈھیر میں چمک رہے دو ہزار کے یہ دو نئے نوٹ یہ آتنکیوں کے پاس دو ہزار کے نئے نوٹ کنیکشن نوٹ بندی کو آتنک کے خلاف سب سے بڑا حملہ کہا جا رہا تھا جالی نوٹ اور ٹیرر پنڈنگ پر نوٹ بندی سب سے گھا تک پرہار مانا جا رہا تھا لیکن اتنی جلدی آتنکیوں کے پاس دو ہزار کے نئے نوٹ کا پہنچ جانا کسی بڑی سازش کی اور اشارہ کر رہا ہے زلہ بانڈی پورا کے خاجن علاقے میں جو آج صبح مٹبیڑ ہوئی اس میں دو ملیٹنٹس جن کو ویدیشی بتایا جا رہا ہے مار گرائے گئے ہیں اور اس کے پاس سے یہ ہتھیار اور گولہ بارود برامت ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں دو اکیو فٹی سیونز ہیں کچھ میکزینز ہیں اور ساتھ میں گولیاں بھی ہیں گرنیڈز بھی ہیں لیکن جو سب سے چوکا دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں نئی کرنسی کے دو ہزار کے نوٹ دو ملے ہیں اور سو سو کے نوٹ ملے ہیں یعنی یہ جو کرنسی چینج ہوئی ہے اس کے بعد ایک نیکسس ہے جو آج بریک ہوا ہے کہ ملیٹنٹس کو بھی نئی کرنسی مل رہی ہے اور جیسا کہ یہ قدم اٹھایا گیا تھا کہ کالے دن کے علاوہ ملیٹنسی کے پاس کو روک لگے گی اس پہ روک لگے گی لیکن ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اس پہ روک لگی ہے اور ملیٹنٹوں کے پاس بھی اس وقت یہ نوٹ پہنچے ہیں جبکہ عام آدمی کے ریز سے باہر ہیں یہ نوٹ ابھی بھی کئی لوگ لائنوں میں کھڑے دکھتے ہیں نئی نوٹس حاصل کرنے کے لیے لیکن ملیٹنٹس کے بعد یہ نوٹ پہنچ چکے ہیں اور یہ نیکسس ایک ہے جو لگ رہا ہے کہ نئی نوٹس جو ہے ملیٹنٹس تک پہنچا رہے ہیں یا ان کی جو پرانی کرنسی ہے اس کو بدل کر انہیں نئی کرنسی کے نوٹس دیے جا رہے ہیں باندی پورا کے بونی خان گاہوں میں ایک گھر میں دیر رہا قریب دو بجے سرکشا بلوں کو دو آتنکیوں کی چھپے ہونے کی خبر ملی تھی سرکشا بلوں نے پورے علاقے میں گھیرہ ڈال کر صبح کا انتظار کیا صبح ہوتے ہی آتنکیوں کی تلاش شروع کی گئے صبح قریب سات بجے آتنکیوں کا سراغ ملا قریب ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی مڈھےڑ کے بعد دونوں آتنکی مار گئے گئے سینا نے بھی آتنکیوں کے پاس سے ملے دو ہزار کے نئے نوٹ پر چندہ زاہر کی ہے لیکن سینا کا کہنا ہے کہ اس کی جات جمہو کشمیر پولیس کو کرنی ہے دو ہیولی آمٹ ٹیرریسٹ کو مار گرائے گیا ہے کچھ کرنسی ریکاور ہوئی ہے جو کی اس کا کیا ڈیناومینیشن ہے کتنی کونٹیٹی ہے یہ پولیس چیک کر رہی ہے کیونکہ سارے ریکاوریز کو پولیس کو ہینڈ آور کر دیا جائے آتنکیوں کے پاس سے پندرہ ہزار روپے ملے ہیں جس میں ایک گھٹی سو سو کے نوٹوں کی ہے دو نوٹ دو ہزار کے ملے ہیں اس سے یہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ حال ہی مجاری کرنسی آتنکیوں کے پاس کیسے پہنچ گئے 21 نومبر کو چرارے شریف میں جمہو کشمیر بینک کے مالپورا شاکھا میں لوٹ کی گئی سوٹروں کے مطابق آتنکیوں نے 13 لاکھ روپے لوٹے تھے ان 13 لاکھ روپیوں میں سے 11 لاکھ پورانے نوٹ بتایا جا رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ باندیپورا میں آتنکیوں کے پاس سے ملے نئے نوٹ چرارے شریف میں لوٹی گئی رکم میں سے ہو سکتی لیکن لوٹ کے بحث 10 سے 12 گھنٹوں کے بیتر 125 کلومیٹر دور باندھا پورا میں آتنکیوں کے پاس نوٹوں کا بندل پہنچنا ناممکم بتایا جا رہا ہے اگر بینک سے لوٹی یہ رکم نہیں ہے تو سوال پھر وہی خڑا ہوتا ہے کہ آکھیں آتنکیوں کے پاس نئے نوٹ کہاں سے آئے کیا اس تھانی اسطر پر آتنکیوں کی مدد کی جا رہی ہے کیا آتنکیوں کو نوٹ ایکسچینج کر کے دیے جا رہی ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بے حدی پریشان کرنے والا سچ ہے جانچ میں یہ بات ساپ نے آ چکی ہے کہ اس تھانی اسطر پر آتنکیوں کا سلیپر سیل بہت ہی شکری ہے سرکشہ بل ان سلیپر سیل کے خلاف آئے دن کو چھپا بھیان چلاتے ہیں لیکن دو ہزار روپے کے نئے آتنکی سرکار کو چنتہ میں ڈال دیا ہے خالد حسین انڈیا ٹونٹی پور سیون باندھا پورا سوطروں کے مطابق نوٹ بندی سے آتنکیوں کی فنڈنگ کی کمر ٹوٹ گئی ہے الگاوادی کنگال ہو چکے ہیں جس کے بعد سے جمہو کشمیر کے بینکوں میں لوٹ کی تین بڑی گھٹنا ساپنے آ چکی ہیں آشنگ کا ہے کہ نوٹ بندی سے برباد ہو چکے آتنکی ان بینک کو لوٹ رہے ہیں اور اس معاملے کو لے کر خوفی ایجنسیوں نے جمہو کشمیر سرکار کو بھی الٹ بھیجا ہے بارہ دن میں آتنکیوں کے پاس نئے نوٹ ہتھیاروں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں دو ہزار کے یہ دو وہی نوٹ جو باندھی پورا میں آتنکیوں کے پاس سے ملے ہیں آٹھ نومبر کو تیش میں نوٹ بندی کا اعلان پی ام نے کیا تھا آج مدی راتری یعنی آٹھ نومبر دو ہزار سولہ کی راتری کو بارہ بجے سے ورطمان میں جاری پانسو روپے اور ایک ہزار روپے کے کرنسی نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے آر وی آئی نے دو ہزار کے نئے نوٹ جاری کی دس نومبر سے دو ہزار کے یہ نئے نوٹ چلگ میں آئے لیکن محض بارہ دن کے بھیتر لشکر کے آتنکیوں کے پاس نئے نوٹ کا پہنچ جانا سرکشہ کے لحاظ سے بڑا خطرہ ہے جمہو کشمیر میں نوٹ بندی کے بعد سے بینکوں میں تین بڑی لوٹ کی گھٹنا ہو چکی ہیں آشنکہ ہے کہ نوٹ بندی سے برباد ہو چکے آتنکی ان بینک لوٹ کے پیچھے ہیں دیکھیں پیسے کی دکت تو سب جگہ ہو رہی ہے لیکن جن لوگوں کو دماغ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ بدلی کر رہے ہیں اور کشمیر میں جو حالت ہے سردی بھی آگئی ہے بجلی کی کمی بھی ہے تو وہاں فائدہ لے سکتے ہیں جب کوئی لوگ کٹھے ہو گئے کوئی بینک میں تو چوری کرنا آسان ہے اور ٹیررس چھوڑنے والے نہیں ہیں خوفیہ ایجنسیوں نے جمہو کشمیر سرکار کو بینک لوٹ جیسی گھٹناوں کو لے کر الٹ بھی بھیجا تھا الٹ میں یہ آشنکہ جتائی گئی تھی کہ پیسے کی کمی سے چوچ رہے آتنکی اور انگاووادی سنگٹھن کیش وین اور بینکوں میں لوٹ کو انجام دے سکتے ہیں سوموار کو چرارش شریف میں بینک لوٹ کی گھٹنا اسی کڑی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے سوطروں کے مدابک نوٹ بندی سے آتنکیوں کی فنڈنگ کی کمر ٹوٹ گئی ہے الگاووادی کنگال ہو چکے ہیں الگاووادی پاکستان کی آئی ایس آئی اور دوسرے آتنکی سنگٹنوں سے ملے فنڈ کا استعمال جمہو کشمیر میں بھارت ویروہ دھی گھٹناوں کے لیے کرتے ہیں لیکن نوٹ بندی نے ایک ساتھ سب پر بڑا خملہ کیا اور اس کا اثر بیتے شکروبار کو بھی دکھائی دیا پیچھلے کئی مہینوں میں پہلی بار شریہ نگر میں چمہ کی نواز کے بعد نہ نعرے لگے نہ ہی کسی طرح کا پردرشن ہوا اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ نوٹ بندی کے بعد برباد ہوئے آتنکی سنگٹن اور الگاووادیوں کو مانا جا رہا ہے سوطروں کے مطابق کشمیر میں آتنکیوں اور الگاووادیوں تک حوالہ کے ذریعے جو پیسہ پہنستا تھا وہ زیادہ تر پانچ سور ہزار روپے کی نوٹ میں ہوتا تھا پورانے نوٹ پر بین کے بعد آتنکی سنگٹنوں کے پاس ٹکی یہ رکم برباد ہو گئے اس کا سیدھا اثر آتنکی سازشوں پر پڑا ہے جمہ کشمیر میں حوالہ کا سالانہ کاروبار قریب سو کروڑ کا تھا پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کشمیر میں آتنکی وارداتوں کو لے کر حوالہ کا کاروبار چلاتی تھی نوٹ بندی نے آئی ایس آئی اور حوالہ کاروبار کی ایسی کمر توڑی جس سے اُبرنے میں سالو لگیں گے مانا جا رہا ہے کہ آتنکیوں کے پاس سے ملے دو ہزار کے نئے نوٹ بینک میں لوٹے ہوئے پیسوں میں سے ہو سکتے ہیں لیکن بجے جو بھی ہو آتنکیوں کے اس نئے سٹوٹ کے خوچ کر اس پر بڑی سرجیکل سٹرائک کی ضرورت ہے باندیپورا سے خالد حسین کے ساتھ منیش شکلہ انڈیا 247 تیلی